بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں مسلمان بڑے اداس ہے کہ مہاتیر محمد نے اسطیفہ دے دیا ہے اور پھر اس پر جو پاکستانی میڈیا کی خبریں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں اصل میں مہاتیر محمد نے وہ کام کیا ہے جو کہ صرف بڑا لیڈر کر سکتا ہے عمران خان کو سیکھنا چاہیے اس شخص سے مہاتیر محمد کہیں جانے ہی رہے انشاءاللہ اقتدار میں دوبارہ واپس آئیں گے اور کیا الیکشن ہوں گے یا نئی حکومت بنے گی یہ صورتیال پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ کی سکرین پر ان کا یہ اسطیفہ چلنا ہے جو انہوں نے بادشاہ کو بھیجا ہے شہباز گل جن کو اتا پتا کچھ نہیں ہے وہ آ کر کہتے کہ مہاتیر کی حکومت اتحادیوں کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ایک معایدہ تھا کہ آدھا وقت وزیراعظم وہ رہیں گے آدھا وقت دوسری پارٹی کے اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ان کو اگر اتنا پتا ہوتا کہ اصل میں ملیشیا میں کیا چل رہا ہے تو آج یہ بڑے عہدے پر ہوتے ملیشیا میں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انور ابراہیم جو پکتن ہرپن ایک پارٹی بنائی تھی سات سے آدھ پارٹی اس نے بل کر اس میں مہاتیر کی بھی پارٹی تھی انہوں نے اس اقتدار میں جو ساٹھ سال سے ایک پارٹی تھی جس میں مہاتیر بھی کسی وقت کے اندر پارٹی میں رہ اور بیس سال انہوں نے ملیشیا کو زمین سے اسوان تک پہنچا دیا مہاتیر جب چھوڑ کے گئے تو وہی پارٹی گند ہو گئے نجیب رزاک اس میں آگے کرپشن ہو گئی مہاتیر نے دودھار سولہ میں فیصلہ کیا کہ ملکہ ضرور تھا وہ واپس اقتدار میں ہے اور پوزیشن کو ساتھ ملایا انہوں نے ایک پارٹی بنائی پاکتن حرابن اور الیکشن لڑا الیکشن کے اندر انہوں نے جھاڑو بھیر دیا اور وہ الیکشن تقریباً مہاتیر کی وجہ سے جیتا گیا تھا مہاتیر نے اس میں جو کردار ادا کیا وہ بڑا زبردستہ ان کی وجہ سے اسمبلی کے اندر ان کی دو سو بائیس میں سے ایک سو دو سیٹے ہوگی انہوں نے حکومت بنا لی انور ابراہیم جو کہ اس پارٹی کے ایک لیڈر تھے مہاتیر چیرمین تھے ان کے اتحادی سے ان سے فیصلہ یہ ہوا کہ دو سال دھائی سال بعد مہاتیر اقتدار چھوڑ دیں گے لیکن تب چھوڑیں گے جب ملٹ ٹریک پر آئے گا اس کے بعد آپ اقتدار سنبھال لیں اب جب یہ مہاتیر سے بات کرتا تو مہاتیر یہ کہہ رہے تھے کہ لوٹی دولت واپس نہیں آئی معاملات خراب ہے دیجیٹل ہو چکی ہے دنیا ساری اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر کرپٹ لوگ بیٹھ چکے ہیں مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑا ہے وہاں پر وہ بلاک میل ہوتے گئے بلاک میل ہوتے گئے 23 فروری اتبار والے دن مہاتیر محمد نے اپوزیشن کے لوگوں کو بلایا پاکتن حرپن کے لیڈرز کو بلایا سارے وزیروں کو بلایا ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دی آپ کی سکرین پر ان کا استیفہ بھی چل رہا ہے یہ استیفہ انہوں نے بادشاہ کو دیا وہاں کے اب انور ابراہیم کہتے ہیں کہ مہاتیر نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے میں اقتدار لینا چاہ رہا تھا مہاتیر نے کہا کہ ملک ابھی تک ٹریک پر نہیں آیا اب مہاتیر کیا کام کر رہے ہیں اب مہاتیر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ نیو کولیشن بنائے اپوزیشن کو ساتھ ملائیں پاکتن حرپن کے جو بہت سارے لیڈرز ہیں ان کو ساتھ ملائیں اپنی پارٹیز ملائیں اور اقتدار کے اندر پوری طرح ایک نئی گورنمنٹ بنائیں اب یہ بیسیکلی بڑی خوش آئند بات ہے روز روز آپ اٹھیں بلاک مل ہوتے رہیں ان لوگوں سے جس طرح عمران خان کبھی کاف لی کبھی اینکیو ایم کبھی اندر کے لوگ اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی مثال کے طور پر بادشاہ کہتا ہے کہ جو تعداد میں زیادہ وہ فارم بنائے آ کر کوئی پولٹیکل ٹرمائل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں رنگٹ گر رہا ہے ان کی سٹاک مارکٹ بری طرح تین فیصد تک گر چکی ہے ایک دن میں اس تمام صورتحال کے اندر اگر فریش الیکشن ہو جاتے ہیں تو مہاتیر محمد اگزیکٹلی وہی فارمولہ اپنائیں گے جو وہاں پر جا کر طیب اردگان نے اپنایا تھا وہ آئیں گے اور اسی طرح کا فارمولہ انڈیا کے اندر اروند کیجی وال نے بھی اپنایا وہ جا کر کہیں گے کہ دیکھو میں اقتدار میں آیا ہوں اور میں آ کر تمہارے لیے کام کرنا چاہتا ہوں انور ابراہین تو بھارتنا بہت ہے وہ تو اسرائیل اس سے آنے سے بہت زیادہ خوش ہے یہاں سے ذواب اندادہ کر لیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور انڈیا کیا چاہتا ہے اب اس تمام صورتحال کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ امیدہ مہاتیر محمد بہت بڑے تعداد کے اندر لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن ڈو اینڈ ڈائی ہے آپ ہمیں اقتدار میں لے کر آئے ہمیں کسی اتحادی یا ان لوگوں کی ضرورت نہ پڑے تو انشاءاللہ بہتر ہے اگر اس تمام صورتحال کے اندر وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور مہاتیر اب اپوزیشن کے ساتھ مل کر جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے انور ابراہین فارغ ہو جائیں گے سو بڑا زبردت خوشائند کام ہے لیکن یاد رہے بڑا رسک ہے مہاتیر نے اقتدار چھوڑا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی عمران خان کو دیکھ لیں کیا صورتحال ہے اگر عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی لیتے تو آج معاملہ ڈیفرنٹ ہوتے اب عمران خان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اقتدار کو چھوڑتے اور آ کر کہتے ہیں یا تو یہ نظام نہیں چل رہا یا مجھے اسلامی صدارتی نظام کے لیے دو تھا یہ کسریت دے میں نظام بدلوں لیکن وہ اسی طرح کبھی اس سے بلاک مل ہو رہے اب آپ دیکھ لیں نا کہ فضل الرحمن کے دھرنوں کے اندر کاف لیگ سمیت کن کن کے ہاتھ نکلے ہیں سولہ لوگ ہیں بڑے بزنس مین ہیں وہ بزنس مین جن کے جہازوں پر عمران خان گھومتے رہے ان کے نام آ رہے ہیں تو صورتحال باقی کیا رہ جاتی ہے مہاتیر محمد نے جو کام کیا انشاءاللہ امت ان کے ساتھ کڑی ہے اور اللہ کے حکم سے ڈیفیٹ کریں گے انبر ابراہیم کو اور اقتدار میں واپس آئیں گے دعا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مہاتیر محمد کی کیمپین انشاءاللہ پاکستانی چلائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں